عسان فراموش کی اپکومنگ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب نوال اور سلطانہ بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ آلیا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو نوال فلک سے کہتی ہے فلک اب تو تمہیں اس کر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب تو قویر کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے جو تم سے لڑائی کرے لیکن اب فلک کی نظر تو نوال کی زندگی برباد کرنے پر لگی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ فلک کو لگتا ہے اگر نوال کی شادی عمزہ کے ساتھ ہو گئی تو نوال مجھ سے بھی بڑے کر میں رہی گی اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی فلک باتوں باتوں میں نوال کو عمزہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نوال جس کے نزدیک دولت سے زیادہ رشتوں کی امیت ہے وہ فلک کی آت بات کو اگنور کر دیتی ہے لیکن فلک دن رات اسی سوچ میں گم ہوتی ہے کہ اگر میری عمزہ سے شادی ہو گئی تو عمزہ مجھے بہت خوش رکھے گا لیکن فلک کی یہ پھولی اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی کیونکہ فلک جانتی نہیں اگر وہ عمزہ اور نوال کے درمیان دوریا پیدا کر کے عمزہ کو حاصل بھی کر لے گی تو عمزہ فلک سے قویر کی طرح محبت تو نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اسے قویر کی طرح کبھی خوش رکھ سکے گا شاید جب فلک سب کچھ حاصل بھی کر لے لیکن عمزہ اسے کبھی وہ محبت نہیں دے گا جو وہ نوال سے کرتا ہے تب اسے قویر کی محبت کا احساس ہو لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی